السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب منا نام خالد بن محمد بن حیدرہ ہے میں عبد زبی سے مخاطب ہو رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ شادی کے بعد اپنی وائف کا نام چینج کر دے گئے پسند نہیں ہے مجھے یہ نام رکھیں گے کیا یہ جائز ہے اسلام میں ناظرین یہ ہمارے خالد بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ شادی کے بعد اپنی وائف کا نام چینج کر دیتے ہیں کیا یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھیں جہاں تک درست ہونے کی بات ہے نام تو کوئی بھی چینج کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچمن میں جو آپ کا نام رکھ دیا گیا اسے آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے وائف کا تو جانے دیجئے آپ خود اپنا نام بھی چینج کر سکتے ہیں ماں باپ نے اگر کوئی نام رکھا بڑے ہونے کے بعد آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں نام میں کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا غلطی نہ بھی ہو آپ کو پسند نہیں بہت لمبا نام ہے آپ چھوٹا نام رکھنا چاہتے ہیں یا چھوٹا نام ہے آپ بڑا نام رکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ایسے ہی وائف کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وائف اس پر راضی ہوتا ہے زبردستی ایک شخص کو نہیں کہنا چاہیے وائب کو کہ تم اپنا نام چینج کرو اگر وہ نیک چینج کرنا چاہتی تو آپ جب بھر کیوں کریں گے لیکن یہ آزادی ہے ہر شخص کو کہ کوئی بھی شخص اپنا نام چینج کر سکتا ہے شریعت کی طرف سے بھی آزادی ہے اور ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی آزادی ہے کسی ملک کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنا نام چینج نہیں کر سکتا ہے تو نام چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ کوئی جگہوں پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کا نام جو ہوتا ہے اس نام کے آگے ہزبنڈ کا نام ملا دیا جاتا ہے اور اس کو بھی نیم چینج کہا جاتا ہے تو اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت کا نام چینج کیا جاتا ہے چینج سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کے نام کے آگے اس کے پتی کا نام اس کے ہزبنڈ کا نام اس کے شہر کا نام لگا جاتا ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں میں واضح کر دوں کہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ایک لڑکی کی شادی کے بعد اگر اس کے نام کے آگے وہ اپنے شوہر کا نام جوڑتی ہے یا شوہر اسے کہتا ہے وہ راضی ہے وہ رضا مندی ظاہر کرتی ہے اور وہ اپنے نام کے آگے اپنے شوہر کا نام جوڑتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کتاب و سنت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس لئے ایک عورت ایسا بھی کر سکتی ہے بعض لوگ کچھ ایسی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرے اس لئے ایک عورت کے نام کے آگے اس کے حزبن کا نام نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث اس معاملے پر اپلائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جہاں بھی عورت کے نام کے آگے حزبن کا نام لگایا جاتا ہے وہاں کا آپ عورف دیکھیں اس سماج کے لوگوں کا نظریہ دیکھیں کہ جہاں یہ نام لگایا جاتا ہے کیا وہاں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا اببہ ہے مثال کے طور پر ہندوستان میں دیکھیں ہندوستان میں شادی کے بعد بہت ساری عورتوں کے آگے ان کے حزبن کا نام لگ جاتا ہے کوئی انہیں کہتا کہ یہ باپ کا نام ہے تو یہاں کا جو عرف ہے یہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول کی حساب سے وہ چیز ہوتی نہیں اور سب سے بڑی بات ہی کہ اس معاملے میں جو نام چینج ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے اپنا خاندان چھپانا یا اپنے آپ کو کسی اور کی بیٹی ظاہر کرنا یہ بالکل مقصد نہیں ہوتا یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے اس لئے اس حدیث کو خائمہ کہاں یہاں پر فٹ کرنا یہ غلط بات ہے ہاں اگر دنیا کے کسی علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کا یہ عرف ہے وہاں کا یہ رواج ہے کہ لڑکی کے آگے صرف اس کے باپ کا نام ہی لکھا جاتا ہے تو اس ماحول میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا نام نہ لکھا ہے لیکن جہاں پر یہ رواج ہے کہ لڑکی کے آگے اس کے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے یا جہاں پر دونوں چیزہ رائج ہیں کہ لڑکیاں اپنے آگے اپنے اببا کا نام بھی لکھتی ہیں یا اپنے شوہر کا نام لکھتی ہیں اگر دونوں چیزیں رائج ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ جب دونوں چیزیں رائج ہوتی ہیں تو آدمی اس نام کو دیکھ کر کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتا بگر پوچھے کوئی اپنی طرف سے کوئی نظریہ قائم نہیں کرتا بلکہ وہ پہلے سے سمجھ جاتا ہے یا تو اس کا باپ ہوگا یا اس کا شوہر ہوگا تو اگر یہ آپ کی مراد ہے نیم چینج سے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر آپ مطلقا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی نام بدل سکتا کی نہیں تو شادی سے پہلے بھی بدل سکتے ہیں شادی کے بعد بھی بدل سکتے ہیں کبھی بھی بدل سکتے ہیں اگر بدلنا چاہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں